آمر خان نے کچھ دنوں پہلے سانی دیول کے ساتھ لاہور 1947 نام کی فلم اناؤنس کی تھی لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ یہ فلم تھوڑی ڈیلے ہو رہی ہے اور ڈیلے کا قارن خود فلم کے پروڈیوسر آمر خان ہی ہے جیسا کہ آمر خان فیمس ہے اپنے کام کے لیے جس فلم سے آمر خان جڑتے ہیں اس میں وہ صرف اپنا رول ہی نہیں بلکہ اوورال فلم میکنگ میں بھی گز جاتے ہیں اور لاہور تو ان کے پروڈکشن ہاؤس کی ہی فلم ہے یہی کارن ہے کہ آمر خان نے جیسے ہی اس سٹوری کو اپروف کیا ویسے ہی وہ اس پوری کہانی میں بلکل پوری طرح سے جڑ چکے ہیں رپورٹس کے مطابق لاہور 1947 کی جو سکرپٹ تھی وہ پہلے ہی لکھی جا چکی تھی لیکن آمر خان کے پروڈکشن ہاؤس میں آتے ہی سب سے پہلے آمر خان نے فلم کے سکرپٹ میں کچھ نئے چینجز کروائے ہیں بات کریں فلم کی کاسٹنگ کی تو راج کمار سنتوشی نے اس فلم کے لیے تینٹیٹیو کاسٹنگ کر لی تھی سنی دیول کے ساتھ باقی کریکٹرز کون کون کریں گے یہ بھی فائنل ہو چکا تھا لیکن آمر خان کے آتے ہی کاسٹنگ پوری طرح سے چینج ہو گئی سنی کے علاوہ باقی جتنی بھی کاسٹنگ ہے اس کاسٹنگ کی ذمہ داری ایک نئی کاسٹنگ ایجنسی کو دے دی گئی ہے صرف فلم کی کاسٹنگ ہی نہیں اور فلم کی کہانی ہی نہیں بلکہ شوٹ کے دوران کرو میمبرز کس کی ٹیم کے رہیں گے اس کا ڈیسیجن بھی آمر خان کریں گے کیونکہ آمر خان خود اس فلم کو پروڈیوس کر رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ سیٹ پر جتنا بھی کرو موجود ہو اس میں زیادہ سے زیادہ سٹاف آمر خان کی کمپنی کا ہو اور راج کمار سنتوشی کے بھی کچھ سٹاف میمبرز آئیں گے ان میں سے کون کون آئیں گے اور کتنے آمر کے سٹاف ہوں گے کتنے سنتوشی کے سٹاف میمبرز ہوں گے ان سب کا ڈیسیجن بھی آمر خان ہی لے رہے ہیں رپورٹس کے مطابق لاکھ اور 1947 پر کام تو کبھی سے شروع ہو جانا چاہیے تھا لیکن آمر کی اس دخل اندازی کے قارن فلم تھوڑی ڈیلے چل رہی ہے